دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری دوسر کر لیتے ہیں تو ایک کمپلیٹ درس آپ کو مل جائے گا دیکھیں تیمم کب ہوتا ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا کسی شرعی عذر کی بنا پر پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو جیسا کہ کوئی لوگ بیمار ہوتے ہیں اور شدید بیمار ہوتے ہیں کہ پانی کا لگنا جو ہے ان کی طبیعت کے خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے یا شدید سردیوں میں بھی ایسے ہو سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں شریعت متحرہ نے پاکی کے لیے تیمم کا طریقہ تجویز فرمایا اور قر سران کرین میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس زمین کی جنس پر سے مار کر پھیڑ لیا کرو اب یہ تو ہم پر واضح ہو گئی ہے بات کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جو ہمیں تیمم کی اجازت دیئے اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جس پر ہم بات کریں گے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ نیت کر لے کہ میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں جیسے وضو سے پہلے نیت کی جاتی ہے اور نیت کا محل دل ہے زبان سے ادائیگی ضروری نہیں چاہے تو کر لے پھر مٹی لے تو پاک لے کیونکہ قرآن کی آیاء کا مبارکہ میں یہ الفاظ ہے کہ پاک زمین سے تو مٹی پاک ہونی چاہیے گندی نہیں ہونی چاہیے اس پر دونوں ہاتھوں کو مار کر ہاتھوں کو جھاڑ لے پھر پورے چہرے پر ایک مرتبہ اس طرح پھیڑے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے پھر دوسری مرتبہ اسی طرح زمین پر ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت اس طرح ہاتھ پھیڑے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے اور انگلیوں کے درمیان بھی خلال کر لیں خلال کیا ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیانی گیپس میں جو آپ رن کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں خلال کرنا ٹھیک ہے اچھا اب تیمم کے فرائض دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر سارے چہرے پر پھیڑنا یہ فرض ہے اسی طرح دوسری مرتبہ پھر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک ہاتھ پھیڑنا یہ بھی فرض ہو گیا تو اس کے یہ دو فرائض ہو گئے اب اس کی شرائط دیکھ لیتے ہیں شرط نمبر ایک نیت کرنا شرط نمبر دو ہاتھوں کا پھیڑنا شرط نمبر تین تین یا اس سے زیادہ انگلیوں کا استعمال کرنا تین انگلیوں کے استعمال سے بھی ہو جائے گا اس شرائط میں داخل ہے مٹی یا زمین کی جن سے تعلق رکھنے والی کسی چیز سے تیمم کرنا آج کل کیا ہوتا ہے جیسا ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں مٹی نہیں ہوتی جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو مٹی بہت خال خال نظر آتی ہے یا تو گرینری ہوتی ہے یا پھر برف پڑی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ایک تیمم باکس ملتا ہے اس کے اندر ایسے ہوتا ہے انتظام ہوتا ہے بازابتہ کہ آپ اس سے پروپر تیمم کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مٹی ہوتی ہے پاک مٹی ہوتی ہے اور پھر اس کا طریقہ اکار وہی ہے تو اس لیے یہاں پر لوگ اس باکس کا بھی استعمال کرتے ہیں مل جاتا ہے امیزون وغیرہ سے بھی مل جاتا ہے اور دیگر اور جگہوں سے بھی مل جاتا ہے اسلامی دکانے بھی ہیں شکاگو نیوک وغیرہ کے بڑے بڑے شہروں میں جہاں پہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں نہیں تو امیزون وغیرہ سے آرڈر کر لیتے ہیں لوگ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہاں گھر بھی لکڑی کے ہوتے ہیں اس لیے جو ہے لکڑی جو ہے اس لیے جو ہے وہ مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے لوگ اس طرح کا انتظام کرتے ہیں اس لیے علماء نے یہی فرمایا کہ مٹی یا زمین کے جن سے تعلق رکھنے والی کسی چیز سے تیمم کرنا سو جس چیز سے تیمم کیا جا رہا ہے اس کا پاک ہونا یہ بھی شرط میں داخل ہے اور پانی کا نہ ہونا یہ بھی شرط میں داخل ہے اچھا اب تیمم کی سنتیں بھی دیکھ لیتے ہیں شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ فرائض میں سے نہیں ہے سنتوں میں سے ہے ہاتھوں کو ہٹیلیوں کی طرف سے مٹی یا اس کی جنس پر مارنا ٹھیک ہے یہ بھی سنت میں داخل ہے دونوں ہاتھ مٹی پر رکھنے کے بعد آگے کھینچنا پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رکھتے ہوئے پیچھیں کھینچنا تاکہ اچھی طریقے سے ہاتھوں پر مٹی لگ جائے اور پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا کیونکہ اب آپ نے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مٹی تھوڑی لگانی وہ تو پاکی کے لیے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ پاک مٹی جو ہے وہ نیچرل کلنسر ہے آپ سمجھ لیں اس کو اچھا پھر ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھنا ایسے کھول کے رکھنا تو یہ بھی جو ہے سنت میں داخل ہے اور ترتیب کا خیال رکھنا یہ بھی سنت میں داخل ہے اور پیدر پی کرنا اچھا تیمم کے نواقص جس سے ناقص ہو جاتا ہے تو تیمم کو ہر وہ چیز توڑ دیتی ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی شرط وضو کو توڑ دے والی ہونا وہ شرط تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے اس کے علاوہ پانی کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کے لئے ناقص ہے کہ باپ کو پانی مل گیا اب تو آپ وضو کر سکتے ہیں تو پھر آپ وضو کریں گے پھر تیمم ہی پہ نمازیں نہیں پڑھتے رہیں گے تو اس کی تفصیلات جو ہے ادر المختار اور حاشی ابن عابدین رد المختار میں آتی ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈ ان تھرٹی ان ٹو ہنڈرڈ ان تھرٹی ون اور اسی طرح الفتاوہ الہندیہ میں بھی آتی ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھبیس پر تو سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں اس زمن میں واضح ہو گئی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب ٹو سید سات قادری